آپ کا شکر گزار ہے ہمارا جدو جہد اس عوام عوام دشمن بجت کے خلاف ہے ہمارا جدو جہد اس عوام دشمن حکومت کے خلاف ہے ہمارا جدو جہد اس قلپ پتلی حکومت کے خلاف ہے ہمارا جدو جہد اس سلیکٹیڈ حکومت کے خلاف ہے سانھیوں سانھیوں آپ نے سب دیکھ لیا ہے کہ ایک سال کی اندر ہی اندر عمران نے پاکستان کی معیشت کا کیا حشر کیا ہے ایک سال کی اندر ہی اندر آپ سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ عمران کا ہر فعدہ جھوکا نکلا عمران کا ہر نعرہ کوپا نکلا عمران نے میرا قوم سے فعدہ کیا آپ سب سے فعدہ کیا کہ وہ خود خوشی کر لے گا مگر آئی ایم ایف کے سامنے سر نہیں چکائے گا اور عمران نے کیا کیا عمران نے کیا یوٹر ایم ایف کے سامنے سر جبا دیا اور ہمارا ملک کا ہمارا پورا ملک کا معاشر خود خوشی کر لی عمران نے وعدہ کیا تھا کہ ایک کروڑ نوپنیاں دوں گا میں آج آپ سے پوچھتا ہوں پنجاب کے عوام سے پوچھتا ہوں کیا آپ کو ایک بھی نوپنی ملی ہے عمران نے وعدہ کیا تھا کہ میں پچاس لاکھ گھر بناؤں گا میں آج آپ سے پوچھتا ہوں جنوبی پنجاب کے عوام سے پوچھتا ہوں کیا آپ کو ایک بھی گھر ملا ہے پچاس لاکھ گھر بادہ کرنے مانا نے غریبوں کی چھوپیوں گراتی ہے غریبوں کے دکھانیں گراتیا ہے غریبوں کے سر سے چھٹ چھین لیا ہے یہ کس قسم کا انصاف ہے یہ کس قسم کا نیا پاکستان ہے اس عوام دشمن بجٹ میں میرا غریب عوام کا خون چوسنا ہے یہ پاکستان کی بجٹ نہیں ہے یہ پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے ہر چیز پہ ٹیکس کا دی گئی ہے ہر چیز کو مہنگی کر دی گئی ہے ہر طبقہ کا معاشی قدر دیا جا رہا ہے سبسریز چھین کے کسانوں کا معاشی قدر کیا جا رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے مزدوروں کا معاشی قدر ہو رہا ہے ٹیکسس کا توفان کی وجہ سے چھوٹا توجر کا معاشی قدر ہو رہا ہے روزگار نہ دیکھیں میرا بے روزگار موجوبانوں کا معاشی قدر ہو رہا ہے پینشنز میں اضافہ نہ کر کے میرے بزرگ پینشنرز کا معاشی قدر ہو رہا ہے ان کی نالائیتی کی وجہ سے ان کی ان کارپیٹنس کی وجہ سے وہ ٹیکس کھٹا نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے کام نہیں کر رہے ہیں اور ان کی نالائیتی کی وجہ سے صبح دیوالیاں ہو رہے ہیں وہ صبحوں کا بھی معاشی قدر کر رہے ہیں پختون خواہ کا چبیس عرب روپیہ چبیس عرب روپیہ اسلام آب نے پختون خواہ سے چولی کیا ہے سندھ پہ بھی ٹاکا ڈالا گیا ہے بلاول بھٹو زداری رحیم یار خان میں پارٹی کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں اور حکومتی ترجیحات اور پالیسز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری جد جہد حکومت کی پالیسز اور حکومت کے خلاف ہے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اور وزیراعظم کے دعوے اور وعدے جھوٹیں نکلے ہیں بلاول بھٹو زداری رحیم یار خان میں موجود ہیں پارٹی کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں